نانگا پربت بیس کیمپر اور جو کہ بہت بڑا ایک زندگی کا سپنا پورا ہوا اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ نانگا پربت قسمت والوں کو ہی نظر آتا ہے بلکل کلیر اور اس کا ٹاپ نظر آ رہا اس وقت ورنہ یہ ہر وقت بادلوں میں گرا رہتا ہے رات ہم نے یہ ٹینٹ لگایا تھا یہاں پہ اور اور اب ہم آگے جا رہے ہیں سیکنڈ بیس کیمپ پہ اور سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی رات کو بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی اور لیکن ہم بائک پہ یہاں تک آئے ہیں براستہ روپل ویلی اسطور سے روپل ویلی اور روپل ویلی سے یہ نانگا پربت بیس کیمپ پہ اگر دیکھا جائے تو رائے کورٹ والی سائٹ سے آپ کو رائے کورٹ پیک نظر آتی ہے ٹھیک سے نانگا پربت کہ آپ قریب نہیں آسکتے لیکن یہاں پر جو ہے روپل ویلی فیس ہے یہاں پہ بلکل آپ اس کی قدموں کے قریب آسکتے ہیں ابھی اور آگے جائیں گے اور دو چار سو فٹ اس کے اوپر بھی چڑیں گے لیکن جو ہے نا زیادہ اوپر نہیں کیونکہ جس کا نام ہی کلر ماؤنٹین ہے تو اس کو زیادہ اوپر جانا اچھا نہیں ہے تو ہم نے رات یہاں پہ سروائیو اس لئے کر گئے کہ ہمارے پاس سلپنگ بیگ اچھے تھے اور ہمارا ٹینٹ اچھا تھا تو یہ آف سیزن ہے سردیوں کا موسم ہے گرمی کا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دو اور لوگ آئے ہیں فارنر وہ ایک فیمیل تھی اور ایک میل تھا دو گورے تھے جو کہ اب بھی آپ سے کچھ دیکھتے ہیں اس وقت وہ جو ہیں ہیں اب اگر نظر آرہا ہوگا تو وہ وہاں پہ ہیں وہ میری فنگر کے بے پھول تو اب ہم آکے چلتے ہیں اور اسے مزید کلوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ 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 موسیقی 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 آپ